اشہد انم حمد الرسول اللہ الشمس نام پہلے ہی لفظ الشمس کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی مکہ موسمہ کے ابتدائی دور میں ناصل ہوئی ہے مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی موضوع اور مضمون اس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ چلنے پر اسرار کرتے ہیں مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آیت دس پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ آیت دیارہ سے آخر تک چلتا ہے پہلے حصے میں تین باتیں سمجھائی گئی ہیں ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متعزاد ہیں اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متعزاد ہیں یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یقصہ ہیں اور نہ ان کے نتائج یقصہ ہو سکتے ہیں دوسرے یہ کہ اللہ تعالی نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لا شعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس اتار دیا ہے تیسرے یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحسار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجانات میں سے کس کو اُبھارتا اور کس کو دباتا ہے اگر وہ اچھے رجانات کو اُبھارے اور برے رجانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو اُبھارے تو نامراد ہوگا دوسرے حصے میں قوم سموت کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور میار تجویز کر کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے اس بنا پر اللہ تعالی نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہ السلام پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ایسے ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سموت کی طرف بھیجے گئے تھے مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو چھٹلا دیا اور اس کا مو مانگا موجزہ جب انہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو ان کی تنبیل کے باوجود اس قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا اس کا نتیجہ آخرے کار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی سموت کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری صورت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے قوم قریش اگر تم سموت کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاوگے تو وہی انجام دیکھوگے جو سموت نے دیکھا ہے مکہ میں اس وقت حالات وہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سموت کے اشرار نے پیدا کر رکھے تھے اس لیے ان حالات میں یہ قصہ سنا دینا وجہ خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سموت کی یہ تاریخی نظیر ان پر کس طرح چسپاں ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها سورج اور اس دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمائع کر دیتا ہے اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا دھوپ کی قسم اصل میں لفظ دھوہا استعمال کیا گیا ہے جو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت دونوں پر دلالت کرتا ہے اگرچہ عربی زبان میں اس کے معروف معنی چاشت کے وقت ہیں جبکہ سورج طلوع ہونے کے بعد خاصہ بلند ہو جاتا ہے لیکن جب سورج چڑھتا ہے تو صرف روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ گرمی بھی دیتا ہے اس لیے دھوہا کا لفظ جب سورج ہی طرف منصوب ہو تو اس کا پورا مفہوم اس کی روشنی یا اس کی بدولت نکلنے والے دن کے بجائے اس کی دھوپ ہی سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے دھانک لیتی ہے یعنی رات کی آمد پر سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات سورج کو دھانک لیتی ہے کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے اس حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات پاری ہو گئی ہو اسے قائم کیا یعنی چھت کی طرح اسے زمین پر اٹھا کھڑا کیا اس آیت اور اس کے بعد کی دو آیتوں میں ما کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ما بناہا اور ما کہاہا اور ما سواہا اس لفظ ما کو مفسرین کے گروہ نے مستری معنوں میں لیا ہے اور وہ ان آیتوں کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور اس کے قائم کیے جانے کی قسم زمین اور اس کے بچھائے جانے کی قسم اور نفس اور اس کے ہموار کیے جانے کی قسم لیکن یہ معنی اس لئے درست نہیں ہے کہ ان تین فقروں کے بعد یہ فقرہ کہ پھر اس کی بدی اور اس کی پرہزگاری اس پر الہام کر دی اس سلسلہ کلام کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھتا دوسرے مفسرین نے یہاں ما کو من یا اللذی کے معنی میں لیا ہے اور وہ ان فقروں کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جس نے آسمان کو قائم کیا جس نے زمین کو بچھایا اور جس نے نفس کو ہموار کیا یہی دوسرا مطلب ہمارے نزدیک صحیح ہے اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ما عربی زبان میں بے جان اشیاء اور بے اقل مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے خود قرآن میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ما کو من کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے مثلا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ یعنی اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں فَنْكَهُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ یعنی پس عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو وَلَا تَنْكَهُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ یعنی اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو وَالْأَرْضِ وَمَا طُحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَوَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا پھر اس کی بدی اور اس کی پرحیزگاری اس پر الہام کر دی یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تسکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا جس نے اسے ہموار کیا ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسا جسم اتا کیا جو اپنے قامت راست اور اپنے ہاتماؤں اور اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کسی زندگی بسر کرنے کے لیے موضوع ترین تھا اس کو دیکھنے سننے چھونے چکھنے اور سوننے کے ایسے حواستہ کیے جو اپنے تناسب اور اپنی خصوصیات کی بنا پر اس کے لیے بہترین ذریعہ علم بن سکتے تھے اس کو قوتِ اقل و فکر قوتِ استدلال و استمباد قوتِ خیال قوتِ حافظہ قوتِ تمیز قوتِ فیصلہ قوتِ ارادی اور دوسری ایسی ذہنی قوتیں عطا کی جن کی بدولت وہ دنیا میں اس کام کے قابل ہوا جو انسان کے کرنے کا ہے اس کے علاوہ ہموار کرنے میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اسے پیدائشی گناہگار اور جبلی بدماش بنا کر نہیں بلکہ راست اور سیدھی فطرت پر پیدا کیا اور اس کی ساخت میں کوئی خلقی کجی نہیں رکھ دی کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے یہی بات ہے جسے سورہ روم میں بئین الفاظ بیان کیا گیا ہے کہ فطرت اللہ یعنی قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے آیت تیس اور اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پر پیدا ہوتا ہو پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح و سالم بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تم ان میں کسی کا کان کٹا ہوا پاتے ہو بحوالہ بخاری و مسلم یعنی یہ مشرقین ہیں جو بعد میں اپنے اوہام جاہلیت کے بنا پر جانوروں کے کان کٹتے ہیں ورنہ خدا کسی جانور کو ماں کے پیٹ سے کٹے ہوئے کان لے کر پیدا نہیں کرتا ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد ہے میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی صحیح الفطرت پیدا کیا تھا پھر شیعاتین نے آ کر ان کو ان کے دین یعنی ان کے فطری دین سے گمراہ کر دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لئے حلال کی تھی اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی بحوالہ مسنت احمد مسلم نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ میں حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے الہام کر دی الہام کا لفظ لہم سے ہے جس کے معنی نگلنے کے ہیں لہم الشیع والتہمہو کہ معنی ہے فلان شخص نے اس چیز کو نگل لیا اور الہم تو الشیع کہ معنی ہے میں نے فلان چیز اس کو نگلوا دی یا اس کے حلق میں اتار دی اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے الہام کا لفظ استلاحاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے نفس انسانی پر اس کی بدی اور اس کی نیکیوں پر حزگاری الہام کر دینے کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات و ملانات رکھ دیئے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لا شعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیت کر دیئے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی ہے اور کوئی چیز برائی اچھے اخلاق و عمال اور برے اخلاق و عمال یہ اقصہ نہیں ہیں اجور یعنی بد کرداری ایک قبی چیز ہے اور تقوی یعنی برائیوں سے اجتناب ایک اچھی چیز یہ تصورات انسان کے لئے اجنبی نہیں ہیں بلکہ اس کی فطرت ان سے آشنا ہے اور خالق نے برے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر اس کو عطا کر دی ہے یہی بات سورہ بلد میں فرمائی گئی ہے کہ وَحَدَيْنَهُ النَّجْدَيْن یعنی اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں نمائی راستے دکھا دیئے آیت دس اسی کو سورہ دہر میں یوں بیان کیا گیا ہے اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَوْا وَاِمَّا کَفُورَ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا خواہ شاکر بن کر رہے یا کافر آیت تین اور اسی بات کو سورہ قیامہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس لَوَامَ یعنی زمیر موجود ہے جو برائی کرنے پر اسے ملامت کرتا ہے آیت دو اور ہر انسان خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے آیات چودہ اور پندرہ اس جگہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فطری الہام اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پر اس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ تک کیا ہے جیسے کہ سورہ طاہم ارشاد ہوا ہے کہ یعنی جس نے ہر چیز کو اس کی ساختتہ کی پھر راہ دکھائی آیت پچاس مثلا ہیوانات کی ہر نو کو اس کی ضروریات کے مطابق الہامی علم دیا گیا ہے جس کی بنا پر مشلی کو آپ سے آپ تہرنا پرندے کو اڑنا شہد کی مکھی کو چھتہ بنانا اور بے کو گھونسلا تیار کرنا آ جاتا ہے انسان کو بھی اس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے الگ الگ قسم کے الہامی علوم دیے گئے ہیں انسان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک حیوانی وجود ہے اور اس حیثیت سے جو الہامی علم اس کو دیا گیا ہے اس کی ایک نمائی ترین مثال بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ چوسنا ہے جس کی تعلیم اگر خدا نے فطری طور پر اسے نہ دی ہوتی تو کوئی اسے یہ فن نہ سکھا سکتا تھا اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے اس حیثیت سے خدا نے انسان کی آفرنش کے آغاز سے مسلسل اس کو الہامی رہنمائی دی ہے جس کی بدولت وہ پہ در پہ اقتشافات اور اجازات کر کے تمدن میں ترقی کرتا رہا ہے ان اجازات اقتشافات کی تاریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جو محض انسانی فکر و کابش کا نتیجہ ہو ورنہ ہر ایک کی ابتداء اسی طرح ہوئی ہے کہ یقایت کسی شخص کے ذہن میں ایک بات آگئی اور اس کی بدولت اس نے کسی چیز کا اقتشاف کیا یا کوئی چیز ایجاد کر لی ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی ایک اور حیثیت یہ ہے وہ ایک اخلاقی وجود ہے اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا ہے اور کوئی ایسا معاشرہ نہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ اب پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بھلائی و برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی ہو اس چیز کا ہر زمانے ہر جگہ اور ہر مرحلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا سری ثبوت ہے اور مزید براہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حقیم و دانہ نے اسے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخص کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جس نے اس کو دبا دیا یہ ہے وہ بات جس پر ان چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جو اوپر کی آیات میں مذکور ہوئی ہیں اب غور کیجئے کہ وہ چیزیں اس پر کس طرح دلالت کرتی ہیں قرآن میں اللہ تعالی کا قائدہ یہ ہے کہ جن حقائق کو انسان کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے ان کی شہادت میں وہ سامنے کی چند ایسی نمائی ترین چیزوں کو پیش کرتا ہے جو ہر آدمی کو اپنے گرد و پیش کے دنیا میں یا خود اپنے وجود میں نظر آتی ہیں اسی قائدے کے مطابق یہاں دو دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں اس لئے ان کے آثار اور نتائج بھی اقصان نہیں ہیں بلکہ لازمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک طرف سورج ہے اور دوسری طرف چاند سورج کی روشنی نہایت تیز ہے اس میں گرمی بھی ہے اس کے مقابلے میں چاند اپنی کوئی روشنی نہیں رکھتا سورج کی موجودگی میں وہ آسمان پر موجود بھی ہو تو بے نور ہوتا ہے وہ اس وقت چمکہ ہے جب سورج چھپ جائے اور اس وقت بھی اس کی روشنی نہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ رات کو دن بنا دے نہ اس میں کوئی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے جو سورج کی گرمی کرتی ہے لیکن اس کے اپنے کچھ اثرات ہیں جو سورج کے اثرات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ایک طرف دن ہے اور دوسری طرف رات دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں دونوں کے اثرات اور نتائج باہم اس قدر مختلف ہیں کہ کوئی ان کو یقصہ نہیں کہہ سکتا حتیٰ کہ ایک بےوقوف سے بےوقوف آدمی کیلئے بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ رات ہوئی تو کیا اور دن ہوا تو کیا کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح ایک طرف آسمان ہے جسے خالق نے بلند اٹھایا ہے اور دوسری طرف زمین ہے جسے پیدا کرنے والے نے آسمان کے نیچے فرش کی طرح بچھا دیا ہے دونوں اگرچہ ایک ہی کائنات اور اس کے نظام اور اس کی مسلحتوں کی خدمت کر رہے ہیں لیکن دونوں کے کام اور ان کے اثرات اور نتائج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ان آفاقی شہادتوں کو پیش کرنے کے بعد خود انسان کے اپنے نفس کو لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسے آزا اور حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب امتزاج سے ہموار کر کے خالق نے اس کے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات رجحانات اور محرکات رکھ دیئے ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں اور الہامی طور پر اسے ان دونوں کا فرق سمجھا دیا ہے کہ ایک فجور ہے اور وہ بری چیز ہے اور دوسرا تقوی ہے اور وہ اچھی چیز اب اگر سورج اور چاند دن اور رات زمین اور آسمان یقصہ نہیں ہیں بلکہ ان کے اثرات اور نتائج ایک دوسرے سے لازمان مختلف ہیں تو نفس کا فجور اور تقوی دونوں ایک دوسرے کی زد ہونے کے باوجود یقصہ کیسے ہو سکتے ہیں انسان خود اس دنیا میں بھی نیکی اور بدی کو یقصہ نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا خواہ اس نے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں کی روح سے خیر و شر کے کچھ بھی میار تجویز کر لیے ہوں بہرحال جس چیز کو بھی وہ نیکی سمجھتا ہے اس کے متعلق وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ قابل قدر ہے تعریف اور سلے اور انعام کی مستحق ہے بخلاف اس کے جس چیز کو بھی وہ بدی سمجھتا ہے اس کے بارے میں اس کی اپنی بیلاغ رائے یہ ہے کہ وہ مضمت اور سزا کی مستحق ہے لیکن اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس خالق کے ہاتھ میں ہے جس نے انسان کا فجور اور تقوی اس پر الہام کیا ہے فجور وہی ہے جو خالق کے نزدیک فجور ہے اور تقوی وہی ہے جو اس کے نزدیک تقوی ہے خالق کے ہاں ان دونوں کے دو الگ نتائج ہیں ایک کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تذکیہ کرے وہ فلا پائے اور دوسرے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو دبا دے وہ نامراد ہو تذکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا ابھارنا اور نشنمہ دینا سیاق و سباق سے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو فجور سے پاک کرے اس کو ابھار کر تقوی کی بلندی پر لے جائے اور اس کے اندر بھلائی کو نشنمہ دے وہ فلا پائے گا اس کے مقابلے میں دساہہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مستر تذکیہ ہے تذکیہ کے معنی دبانے چھپانے اغوا کرنے اور گمراہ کر دینے کے ہیں سیاق و سباق سے اس کا پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشنمہ دینے کے بجائے ان کو دبا دے اس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے اور فجور کو اس پر اتنا غالب کر دے کہ تقویٰ اس کے نیچے اس طرح چھپ کر رہ جائے جیسے ایک لاش قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد چھپ جاتی ہے بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں یعنی فلا پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا اور نامراد ہوا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا لیکن یہ تفسیر اول تو زبان کے لحاظ سے قرآن کے طرز بیان کے خلاف ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات کہنی مقصود ہوتی تو وہ یوں فرماتا کہ یعنی فلا پا گیا وہ نفس جس کو اللہ نے پاک کر دیا اور نامراد ہو گیا وہ نفس جس کو اللہ نے دبا دیا دوسرے یہ تفسیر اسی موضوع پر قرآن کے دوسرے بیانات سے ٹکراتی ہے سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی فلا پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی آیت چودہ سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَمَا عَلَيْكَ اللَّهِ يَزَّكَّ یعنی اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی نہ اختیار کرے ان دونوں آیتوں میں پاکیزگی اختیار کرنا بندے کا فیل قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن میں جگہ جگہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے مثلا سورہ دہر میں فرمایا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نصفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں اسی لیے اسے ہم نے سمی و بصیر بنایا آیت دو اور سورہ ملک میں فرمایا جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون تمہیں بہتر عمل کرنے والا ہے آیت دو اب یہ ظاہر ہے کہ امتحان سرے صحیحی بیمانی ہو جاتا ہے اگر امتحان لینے والا پہلے ہی ایک امیدوار کو بھار دے اور دوسرے کو دبا دے اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو پتادہ اکرمہ مجاہد اور سعید بن جبیر نے بیان کی ہے کہ زکاہ اور دساہ کا فائل بندہ ہے نہ کہ خدا رہی وہ حدیث جو ابن ابی حاتم نے ان جویبر بن سعید ان الزحاق ان ابن عباس کی سنت سے نقل کی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ افلاحت نفس زکاہ اللہ عز و جل یعنی فلا پا گیا وہ نفس جس کو اللہ عز و جل نے پاک کر دیا تو یہ ارشاد در حقیقت حضور سے ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں جویبر مطروک الحدیث ہے اور ابن اباس زحاق کی ملاقات نہیں ہوئی ہے البتہ وہ حدیث صحیح ہے جو امام احمد مسلم نسائی اور ابن ابی شہبہ نے حضر الزید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ حضور یعنی خدایہ میرے نفس کو اس کا تقوی اتا کر اور اس کو پاکیزہ کر تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں حضور کی یہ دعا حضرت عبداللہ بن اباس سے تبرانی ابن مردوے اور ابن المنزر نے اور حضرت عائشہ سے امام احمد نے نقل کی ہے اس کا مطلب درحقیقت یہ ہے کہ بندہ تو صرف تقوی اور تسکیہ کی خواہش اور طلب ہی کر سکتا ہے رہا اس کا نصیب ہو جانا تو برحال اللہ ہی توفیق پر منحصر ہے اور یہی حال تدسیہ کا بھی ہے اللہ زبردستی کسی کے نفس کو نہیں دباتا مگر جب بندہ اس پر تل جائے تو اللہ تعالی اسے تقوی اور تسکیہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے نفس کو جس گندگی کے دھیر میں دبانا چاہے دبا دے کذبت تمود بطغوا ہا اذن بعث اشقا ہا فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسق یا ہا سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اوٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہو سمود نے اوپر کی آیات میں جن باتوں کو اصولاً بیان کیا گیا ہے اب انہی کی وضاحت ایک تاریخ نظیر سے کی جا رہی ہے کہ کس بات کی نظیر ہے اور اوپر کے بیان سے اس کا کیا تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لئے قرآن مجید کے دوسرے بیانات کی روشنی میں ان دو بنیادی حقیقتوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے جو آیات سات تا دس میں بیان کی گئی ہیں اولاً ان میں فرمایا گیا ہے کہ نفس انسانی کو ایک ہموار و مستقیم فطرت پر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا فجور اور اس کا تقوی اس پر الہام کر دیا قرآن اس حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ فجور و تقوی کا یہ الہام علم اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہر شخص خود ہی اس سے تفصیل ہدایت حاصل کر لے بلکہ اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو مفصل ہدایت دی جس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ فجور کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے جن سے بچنا چاہیے اور تقوی کس چیز کا نام ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے اگر انسان وحی کے ذریعے سے آنے والی اس واضح ہدایت کو قبول نہ کرے تو وہ نہ فجور سے بچ سکتا ہے نہ تقوی کا راستہ پا سکتا ہے ثانیا ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جزا اور سزا وہ لازمی نتائج ہیں جو فجور اور تقوی میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے اور ہلاکت اور بربادی اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک تاریخی نظیر پیش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے سموت کے قوم کو بطور نمونہ لیا گیا ہے کیونکہ پچھلی تباشدہ قوموں میں سے جس قوم کا علاقہ اہل مکہ سے قریب ترین تھا وہ یہی تھی شمالی حجاز میں اس کے تاریخ کی آثار موجود تھے جن سے اہل مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں ہمیشہ گزرتے رہتے تھے اور جاہلیت کے اشار میں جس طرح اس قوم کا ذکر کسرت سے آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب میں اس کی تباہی کا چرچہ عام تھا جھٹلایا یعنی حضرت صالح کی نبوت کو جھٹلا دیا جو ان کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے اور اس جھٹلانی کی وجہ ان کی یہ سرکشی تھی کہ وہ اس فجور کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے اور اس تقویٰ کو قبول کرنا انہیں گوارہ نہ تھا جس کی طرف حضرت صالح انہیں دعوت دے رہے تھے اس کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سورہ العراف آیات 73 تا 76 سورہ حود آیات 61 اور 62 سورہ اشوارہ آیات 141 تا 153 سورہ النمن آیات 45 تا 49 سورہ القمر آیات 23 تا 25 مانے نہ ہونا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ سموت کے لوگوں نے حضرت صالح کو چیلنج دیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی یعنی موجزہ پیش کرو اس پر حضرت صالح نے ایک مطنی کو موجزے کے طور پر ان کے سامنے حاضر کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی مطنی ہے یہ زمین میں جہاں چاہے کی چرتی پھرے گی ایک دن سارا پانی اس کے لئے مخصوص ہوگا اور دوسرا دن تم سب کے لئے اور تمہارے جانوروں کے لئے رہے گا اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یاد رکھو کہ تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا اس پر وہ کچھ مدت تک ڈرتے رہے پھر انہوں نے اپنے اس سب سے زیادہ شریر اور سرکش سردار کو پکارا کہ اس مٹنی کا قصہ تمام کر دے اور وہ اس کام کا ذمہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا سورہ العراف آیت پہتر سورہ اشورہ آیات ایک سو چون تا ایک سو چھپن سورہ القمر آیت انتیس مگر انہوں نے اس کی بات کو چھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا آخر اکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا اور اسے اپنے اس فیل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے اونٹنی کو مار ڈالا سورہ عراف میں ہے کہ اونٹنی کو مار نے کے بعد سموت کے لوگوں نے حضرت سوالے سے کہا اب لیاو عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے آیت ست ست اور سورہ حود میں ہے کہ حضرت سوالے نے ان سے کہا تین دن اپنے گھروں میں اور مزے کر لو اس کے بعد عذاب آ جائے گا اور یہ ایسی تنبیح ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی آیت پینسٹ کوئی قدم اٹھانے کے وقت یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس اقدام کے نتائج کیا ہوں گے اس کا اقتدار سب سے بالاتر ہے اسے اس عمر کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ سموت کی حامی کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سے بدلہ لینے کے لئے آئے گی لی 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 ل kasih موسیقی